ہندوستان میں صرف وہ نہیں ہو رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے جو دیکھ نہیں رہا ہے ہندوستان میں ابھی بھی گربت ہے ابھی بھی بے روزگاری ہے شہروں میں آپ دیکھئے وہ جو بیک پیک جس کو بولتے ہیں کسی نے ایجاد کیا ہوگا بہت بڑیہ چیز ہے اس کو لٹکا کے ہزاروں ہزار لڑکا پیدل گھومتا رہتا ہے اپنی روزی کی تلاش میں اس کو ہم کوئی بڑیہ نوک بڑیہ روزی گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں یہی کسان کا حل ہے جوانوں کا تو میں دیکھ کے آیا ہوں آپ یہی بیٹھ کے بہت سب لوگ بھاشن کرتے ہیں کہ ہم جوانوں کے لیے یہ ہیں اور جوانوں کے لیے وہ ہیں آپ کے دیش میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چودہ چودہ منزل کے مکان ہیں ایک منزل میں کتے رہتے ہیں ایک میں ڈرائیور رہتے ہیں ایک میں کوئی اور رہتا ہے لیکن ایک پیسہ ایک پیسہ بھی چیریٹی نہیں کرتے ہیں ہندوستان کی فوج کے لیے ہندوستان کے فوجیوں کی جس دن ارثی آتی ہے اس دن سارا جلہ جھوٹ جاتا ہے ڈی ایم آ جاتا ہے ایس ایس پی آ جاتا ہے ایم ایل ای آ جاتا ہے ایم پی آ جاتا ہے اور میں جنجنو جلہ ہے رائستان میں میری بہت رشتہ داریاں ہیں کوئی گاہ نہیں ہے وہاں کا جس کے دروازے پہ شہید کی مورتی نہیں ہے گاہوں کے راستے کے باہر لیکن اس دہا سنسکار کے بعد اس بیوہ اور اس بچے کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے اور یہ جو میں بتائے چودہ تلے کے مکان والے یہ کوئی ایک پیسے کی چیریٹی نہ ایڈوکیشن کے لیے کرتے ہیں نہ فوج کے لیے کرتے ہیں نہ سپاہیوں کے لیے کرتے ہیں نہ نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں دنیا کے سب بڑے لوگ چاہے وہ لارڈ گلڈوف ہوں میوزک کے لوگ ہوں چاہے وہ مایکروسوفٹ والا ہو سب لوگ اپنی پوری آمدنی کا بڑا حصہ چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کا جو امیر ہے میں اس کو انسان بھی نہیں مانتا میں اس کو سڑے ہوئے پوٹیٹو موسیقی موسیقی